کتاب کا نام صوفی کی دنیا مصنف جسٹن گارڈر ترجمہ شاہد حمید باب نمبر انیس سپینوزا خدا پتلیوں کا تماشا گر نہیں وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر جو کچھ ہوا تھا اس سے البرٹو کا دھیان ہٹانے کی کوشش میں صوفی گویا ہو گی دیکارت نرالی قسم کا آدمی ہوگا اس نے کوئی شہرت پائی البرٹو جواب دینے سے پہلے دو سیکنڈ گہری سانس لیتا رہا اس کے ایک کام کی بڑی اہمیت تھی شاید سب سے بڑھ کر ایک اور عظیم فلسفی کے لیے اس فلسفی کا نام باروخ سپینوزا تھا اور وہ سولہ سو بتیس سے سولہ سو ستتر تک زندہ رہا آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا رہے ہیں ارادہ تو میرا یہی ہے اب عسکری اشتعال انگیزیاں بھی ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتی میں ہمتنگوش ہوں سپینوزا کا تعلق ہالنڈ کے شہر ایمسٹرڈن کے یہودی طبقے سے تھا اسے بددت کے الزام میں مردود قرار دے دیا گیا اور وہ مذہب سے نکال دیا گیا اپنے خیالات کی وجہ سے اس شخص کی جتنی تہوین کی گئی اور اسے جتنی ذہنی اضاف پہنچائی گئی حالیہ زمانے کا شاید ہی کوئی ایسا فلسفی ہوگا جس کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا رکھا گیا ہو اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کیونکہ وہ روایتی اور راسخ مذہب وہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتا تھا اس کا عقیدہ تھا اور وہ اس کا برملہ اعلان کرتا تھا کہ یہودی اور ایسائی مذہب محض بے لوچ کٹر قائد اور خارجی رسوم کی ادائیگی کے سہارے اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں وہ پہلا شخص تھا جس نے اس چیز کا جسے ہم انجیل کی تاریخ خیائی تنقیدی اسٹوریک کو کرٹیکل تشریع و تفسیر کہتے ہیں اطلاع کیا محترم اپنی بات کی ذرا کھل کر تشریع فرمائے وہ اس بات سے منکر تھا کہ بائبل کا ایک ایک لفظ خدا کی طرف سے الہام کردہ ہے وہ کہتا تھا کہ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں مسلسل یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ کس عہد میں تحریر کی گئی تھی جس قسم کے تنقیدی مطالعہ کی اس نے تجویز پیش کی تھی اس سے متون ٹیکسٹ میں متدد تناکزات کا انکشاف ہوا لیکن نئے اہدنامے میں شامل مقدس حائف کی سطح کے نیچے ہر جگہ یسو جلوہ گر نظر آتے ہیں جنہیں خداون کا ترجمان کہا جا سکتا ہے چنانچہ یسو کی تعلیمات یہودی مذہب کی راسخل عقیدگی سے نجات کی امید دلاتی تھی یسو مذہب عقل کی تبلیغ کرتے تھے جس میں محبت کو باقی تمام چیزوں پر کہیں زیادہ فوقت حاصل ہے سپینوزا اس کی تشریح یوں کرتا تھا کہ اس میں خدا کی محبت اور بنین و انسان کی محبت دونوں ہی شامل ہیں تاہم اس کا خیال تھا کہ سائیت بھی اپنے بندے ٹکے بے لوج کٹر اقائد اور خارجی رسوم میں پھنس چکی ہے میرا خیال ہے کہ سائی یا یہودی مذہبی رہنماؤں کے لیے اس قسم کے خیالات حضم کرنا آسان نہیں رہا ہوگا جب حالات واقعہ دگرگو ہو گئے سپینوزا کو اس کے اپنے گھر والوں نے بھی تیاغ دیا بلا کہ وہ حصہ تک چلے گئے کہ انہوں نے بدت کے الزام میں اسے اس کے ابائی ورثے سے محروم کرنے کی کوشش بھی شروع کر دیں یہاں مزے کی لیکن متنقاضہ بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے سپینوزا سے بڑھ کر ازادی گفتار اور مذہبی روادری کے حق میں زور کلم سرف کیا ہوگا اسے جس چمکھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس نے اسے دوسروں سے الگ تلگ گوشہ تنہائی میں پناہ لینے اور پر سکوت زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا اب اس کی زندگی سراسر فلسفے کے لیے بقف تھی وہ اپنے گزارے کے لیے انکوں کے شیشے سکیل کر کے تھوڑی بہت کمائی کر لیتا تھا ان میں سے چند ایک شیشے میری ملکیت میں آگئے ہیں بہت متاثر کن یہ حقیقت کہ وہ اپنی روزی عد سے سکیل کر کے کماتا تھا بازات خود قدر علامتی اہمیت اختیار کر گئی فلسفی کی لازمان یہ کوشش ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کو نئے تناظر میں دیکھنے میں لوگوں کی مدد کریں سپینوزا کے فلسفے کا ایک اہم جزو واقعہ شیعہ کو عبدیت کے تناظر میں رکھ کر دیکھنا ہے عبدیت کا تناظر ہاں صوفی کیا تم سمجھتی ہو کہ تم اپنی زندگی کا تصور کسی کائناتی سیاکو سباک کوسمک کونٹیکسٹ میں کر سکتی ہو تمہیں کوشش کرنا ہوگی اور تمہیں اپنے آپ کا اور اپنی زندگی کا یہاں اور اب تصور کرنا ہوگا یہ کام اتنا آسان نہیں اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ تم ساری فطرت کی زندگی کا محض انتہائی قلیل حصہ گزار رہی ہو تم انتہائی جسیم کل کا حصہ ہو میرا خیال ہے میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں سمجھنا ہی کافی نہیں کیا تم ایسا محسوس بھی کر سکتی ہو کیا تم ایک ہی وقت میں ایک ہی جلک میں ساری فطرت در حقیقت پوری کائنات کا ادراک کر سکتی ہو میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی شاید مجھے چند عدد عدسوں کی ضرورت پیش آ جائے میرا مطلب صرف خلائے بسید کی لا متناہیت انفینٹی ہی نہیں میں اس وقت میں وقت کی عبدیت ایٹرنٹی پی شامل کر رہا ہوں کوئی تیس ہزار سال قبل جرمنی کی وادی رائن میں ایک لڑکا رہتا تھا وہ فطرت کا انتہائی قلیل جزو تھا بحر بیک کنار کی حکیر لہر تھا تم بھی صوفی فطرت کی زندگی کا انتہائی قلیل حصہ گزار رہی ہو تمہارے اور اس لڑکے کے مابین کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ میں اب زندہ ہوں ہاں بالکل یہی بات ہے جس کے مطلق میں چاہتا تھا کہ تم اس کا تصور باندنے کی کوشش کرو تیس ہزار سال میں تم کیا بن جاؤ گی کیا یہی بدت تھی جس کا الزام سپینوزا پر لگایا گیا پوری طرح نہیں سپینوزا نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ ہر چیز فطرت ہے وہ فطرت کی خدا کے ساتھ تدبیق ایڈنٹیفیکیشن کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ خدا ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ خدا میں ہے تو وہ ہما اوست پینٹھیزیزم کا قائل تھا یہ ٹھیک ہے سپینوزا کے مطابق خدا نے دنیا اس لیے تخلیق نہیں کی تھی کہ وہ اس کے باہر استطادہ رہے نہیں خدا ہی دنیا ہے بعض اوقات سپینوزا اس بات کو ذرا مختلف انداز سے بیان کرتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا خدا میں ہے اس معاملے میں وہ اریوپگز پہاڑی پر اہل ایتھنز کے سامنے سینٹ پال کی تقریر کا حوالہ دے رہا ہے اسی میں ہم رہتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں لیکن آؤ ہم سپینوزا کے اپنے استدلال پر نظر ڈالتے ہیں اس کی اہم ترین کتاب کا نام اخلاقیات کی ہنسی انداز سے عملی تشریح ایتکس جیومیٹریکلی ڈیموسٹریٹڈ ہے اخلاقیات ہنسی انداز سے عملی تشریح شاید ہمیں یہ انوان کچھ عجیب معلوم ہو اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس اخلاقی رویہ مورل کنڈکٹ کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے متعلق کو فلسفے کی اسطلاع میں اخلاقیات ایتھکس کہتے ہیں مثلا جب ہم سکراد یا عرستو کی اخلاقیات کا ذکر کرتے ہیں تب بھی ہمارا یہی مطلب ہوتا ہے یہ صرف ہمارے زمانے میں ہوا ہے کہ اخلاقیات کا رتبہ اتنا نیچے گرا دیا گیا ہے کہ اب اس کا مفہوم یہ لیا جانے لگا ہے کہ آپ جو چاہے کریں جس طرح رہنا چاہے رہیں بس اتنا خیار رکھیں کہ آپ کے کسی فعل سے دوسروں کے حقوق پر کوئی ضد نہ پڑتی ہو کیونکہ اپنے بارے میں سوچنے کو انا پرستی کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے ہاں کچھ اسی قسم کی بات جب سپینوزہ لفظ اخلاقیات استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا مطلب زندہ رہنے کا فن اور اخلاقی رویہ دونوں ہوتے ہیں پھر بھی یہ کیا؟ اخلاقیات کی ہنسی انداز سے عملی تشریف ہنسی انداز یا طریقہ ان اصلاحات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس نے اپنے خیالات کو منظم انداز سے پیش کرنے کے لیے استعمال کی تمہیں شاید یاد ہوگا کہ دکارت اپنے فلسفیانہ تفکر کے لیے ریاضیاتی طریقہ کار استعمال کرنا چاہتا تھا اس سے اس کا مطلب فلسفیانہ تفکر کی ایک ایسی صورت تھی جو سختی سے منتقی نتائی سے تشکیل پاتی ہے سپینوزا اسی تاکل پسند روایات کا علم بردار تھا وہ اپنی اخلاقیات کے ذریعے دکھانا چاہتا تھا کہ انسانی زندگی فطرت کے افاقی قوانین کے تابع ہے چنانچہ ہمیں لازمان اپنے آپ کو اپنے احساسات اور سفلی جذبات سے ازاد کر لینا چاہیے اس کا ایکان تھا کہ صرف اسی صورت میں ہم اتمنان پاسکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں یقینا ہم محض قوانین فطرت کے تابعے نہیں خیر سپینوزا آسانی سے گرفت میں آنے والا فلسفی نہیں آؤ ہم اس کا جزوہ جز مطالعہ کرتے ہیں تمہیں یاد ہوگا کہ دکارت کا ایمان تھا کہ حقیقت دو مکمل طور پر مختلف مادوں ماوز سبسٹینسز یعنی سوچ اور مکانی وسط پر مشتمل ہے میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں لفظ ماوے سبسٹینسز کی یوں تشریح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ شئے ہے جس پر کوئی چیز مشتمل ہوتی ہے یا یہ وہ شئے ہے جو کوئی چیز اصلا ہوتی ہے یا جسے کوئی مقصر یا نسبتاً کم پچیدہ شکل دے کر کسی حقیقی چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے دکارت ان ماووں میں سے دو کے ساتھ مصروفی عمل رہا اس کے خیال کے مطابق ہر چیز یا سوچ تھی یا مکانی وسط تاہم سپنوزا نے اس نصفہ نصفی سپلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اس کا ایک آن تھا کہ ماوہ صرف ایک ہے ہر چیز جو موجود ہے اسے مقصر یا کم پچیدہ صورت دے کر واحد حقیقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جسے وہ ماوہ کہتا ہے بعض اوقات وہ اسے خدا یا فطرت کہتا ہے چنانچہ دکارت کے برقس اس کا حقیقت کے متعلق نظر یا سنوی نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اہدیت پسند تھا یعنی وہ فطرت اور تمام اشیاں کی قفیت کو مقتصر ترین اور کم پچیدہ صورت میں ڈال کر ایک واحد ماوے میں تبدیل کر دیتا ہے مطلب یہ کہ سب اشیاں کی اصل ایک ہی ہے اس سے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے اور کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن دکارت اور سپنوزا کے مابین اختلاف اتنا عمیق نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے دکارت نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ صرف خدا اپنے طور پر آزاد حسیت سے موجود ہے صرف تب جب سپنوزا خدا کی فطرت کے ساتھ یا خدا کی تخلیق کے ساتھ تطبیق کرتا ہے وہ دونوں یعنی دکارت کے نظریات اور یہودیوں اور عیسائیوں کے قائد سے خاصہ دور چلا جاتا ہے چنانچہ فطرت ہی خدا ٹہری اور قصہ ختم لیکن جب سپنوزا لفظ فطرت استعمال کرتا ہے اس کا مطلب محض توسی ہی توسی فطرت نہیں ہوتا ماوے خدا یا فطرت سے اس کی مراد ہر وہ چیز ہے جو موجود ہے اس میں تمام روحانی اشیاں بھی شامل ہیں آپ کا مطلب ہے کہ سوچ اور مکانی وسط دونوں ہی تم نے میرے مو سے بات چھین لی سپنوزا کے مطابق ہم خدا کی صرف دو صفات یا جلوے پہچانتے ہیں سپنوزا خدا کی ان صفات کو اٹریبیوٹس صفاتِ اللہ ہی کہتا ہے اور یہ دونوں صفات دکارت کی سوچ اور مکانی وسط کے متماصل ہے خدا یا فطرت اپنا جلوہ سوچ ہو یا مکانی وسط ہو دونوں صورتوں میں دکھاتا ہے این ممکن ہے کہ خدا کی صفات سوچ یا مکانی وسط تک محدود نہ ہو بلکہ اتنی زیادہ ہوں کہ ان کا شمار ہی ممکن نہ ہو لیکن انسان کو صرف ان دو کا علم ہے بجا فرمایا لیکن کہنے کا انداز کتنا پیچیدہ ہے ہاں آدمی کو سپنوزا کی زبان سے اہدہ براہ ہونے کے لیے تقریبا تھوڑی اور چھینی کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن انجام کار صلح یہ ملتا ہے کہ آدمی ایک ایسی فکر برامن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو نگینے کی طرف شفاق ہے آپ میرے سبر کا امتحان نہ لیں جلدی بتائیں تو پھر فطرت میں ہر چیز یا تو سوچ ہے یا مکانی وسط اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہماری جن مختلف مظاہر سے مثلا کوئی قدرتی پھول یا وڈزورت کی کوئی نظم مٹبیڑ ہوتی ہے وہ سوچ کے یا پھر مکانی وسط کی صفت کے اسالیب ہیں اسلوب وہ خاص انداز ہے جو ماوہ خدا یا فطرت اختیار کر لیتی ہے پھول وسط کی صفت کا اسلوب ہے اور اسی پھول کے مطلق کوئی نظم سوچ کی صفت کا اسلوب ہے لیکن دونوں بنادی طور پر ماوے خدا یا فطرت کا اظہار ایکسپریشن ہے آپ مجھے بے وکوف بنا رہے ہیں لیکن بات اتنی پچیدہ نہیں جتنی کہ وہ اسے بنا رہا ہے اس نے اپنے خیالات کو جس بے لوچ نظم و زبد کے ساتھ پیج کیا ہے اس کی تہہ میں زبردست آگاہی پائی جاتی ہے جو فل واقعہ اتنی سہل ہے کہ روزمرہ کی زبان میں اس کا ظہار ممکن ہی نہیں میرا خیال ہے کہ میں روزمرہ کی زبان کو ترجیح دوں گی پشرتی کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو اچھا پھر بہتر یہی ہے کہ میں خود تم سے اتدا کروں جب تمہارے پیٹ میں درد اٹھتا ہے یہ درد کسی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے مجھے اور کسی درست لیکن بعد میں جب تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں کبھی درد ہوا تھا یہ سوچ کس کی ہوتی ہے یہ بھی میری تو وہ شخص جسے ایک لمحے پیٹ درد ہوتا ہے اور اگلے لمحے اس پر سوچ کی قفیت تاریح ہو جاتی ہے ایک ہی ہوا اور یہ ایک شخص تم ہو سپنوزا کا دعویٰ تھا کہ تمام مادی اشیاء اور وہ تمام اشیاء جو ہمارے ارد گد وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں ذات خداوندی یا فطرت کا اظہار ہیں چنانچہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہماری تمام سوچیں جو ہم سوچتے ہیں خدا کی اور فطرت کی بھی سوچیں ہیں کیونکہ ہر چیز ایک ہے خدا صرف ایک ہے فطرت ایک ہے اور ماوہ ایک ہے لیکن ذرا ٹھہریں جب میں کچھ سوچتی ہوں تو جو سوچنے کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ میں ہوتی ہوں جب میں حرکت کرتی ہوں تو جو حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ میں ہوتی ہوں آپ اس میں خدا کو کیوں گسیڑ رہے ہیں مجھے ان کاموں میں تمہارے فعال شرکت پسند آئی ہے لیکن تم کون ہو درست تم صوفی امنٹسن ہو لیکن تم کسی لا متناہی طور پر عظیم چیز کا اظہار بھی ہو اگر تم چاہو تو تم کہہ سکتی ہو کہ سوچ تم رہی ہو یا حرکت تم کر رہی ہو لیکن کیا تم اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تمہاری سوچیں فطرت سوچ رہی ہے یا یہ فطرت ہے جو تمہارے ذریعے حرکت کر رہی ہے دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دیکھنے کے لیے تم کون سا عدسہ منتخب کرتی ہو تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم جس طرح چاہو اس طرح انگلی گمانے کا حق حاصلو لیکن تمہاری انگلی اپنی فطرت کے مطابق ہی گوم سکتی ہے یہ تمہارے ہاتھ سے چھلانگ لگا کر الہدہ نہیں ہو سکتی اور نہ کمرے میں ادھر ادھر رکس کر سکتی ہے تو مائی ڈیئر تمہارا بھی زندگی کے ڈانچے میں اسی طرح کا مقام ہے تم صوفی امنٹسن ہو لیکن تم خدا کے جسم کی انگلی بھی ہو چنانچہ جو کچھ میں کرتی ہوں اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے فطرت یا فطرت کے قوانین پنوزا کا کی داتا ہر چیز جو وقوب عزیر ہوتی ہے اس کی داخلی علت اندر قاض خدا یا فطرت کے قوانین ہے وہ خدا خارجی علت نہیں کیونکہ خدا فطرت کے قوانین اور صرف انہی کے ذریعے اپنا اظہار کرتا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے یہ فرق نظر آ رہا ہے خدا کوئی پتلیوں کا تماشاگر نہیں کہ ساری ساری رسیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ وقوب عزیر ہوتا ہو اس کی مرضی سے ہوتا ہو پتلیاں نچانے کا سچا ماہر پتلیوں کو باہر سے کنٹرول کرتا ہے چنانچہ وہ پتلیوں کی حرکات کا خارجی علت ہے لیکن خدا اس طریقے سے دنیا کو کنٹرول نہیں کرتا خدا دنیا کو فطری قوانین کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے چنانچہ خدا یا فطرت ہر اس چیز کی جو وقوب عزیر ہوتی ہے داخلی علت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا میں تلق سپینوزا ہیریت کے نظریے کا قائل تھا میرا خیال ہے کہ آپ نے پہلے بھی اس قسم کی بات کی تھی تم شاید رواقیوں کے بارے میں سوچ رہی ہو ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہر چیز تقدیر سے وقوب عزیر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ہر چیز سے رواقی طریق یعنی سبر و شکر کے ساتھ یا سر تسلیم خم ہے کہ انداز سے نپٹنا ضروری تھا انسان کو اپنے جذبات کی روح میں نہیں بہنا چاہیے مقتصرا کہا جا سکتا ہے کہ سپینوزا کی اخلاقیات بھی یہی تھی آپ کا مطلب کیا ہے میرے خیال ہے کہ میں وہ سمجھ گئی ہوں لیکن پھر بھی مجھے یہ تصور پسند نہیں کہ میں اپنے فیصلے خود نہیں کرتی بہت اچھا آؤ ایک بار پھر پتھر کے زمانے کہ اس لڑکے کی طرف چلیں جو تیس ہزار سال پہلے اس دنیا میں اپنی زندگی کی ایام گزار رہا تھا جب وہ سنے بلوگت کو پہنچا ہوگا وہ جنگلی جانوروں پر بچی پھینکتا ہوگا اس نے کسی دوشیزہ سے محبت کی ہوگی یہ اس کے بچوں کی ماں بنی ہوگی اور وہ یقیناً قبائلی خداوں کی پوجا کرتا ہوگا تم واقعہ سمجھتی ہو کہ ان سب کاموں کے فیصلے وہ خود کرتا ہوگا مجھے معلوم نہیں یہاں افریقہ کے کسی شیر کو اپنے دھیان ملاؤ تمہارا خیال ہے کہ وہ شکاری درندہ بننے کا تہیہ خود کرتا ہے اسی وجہ سے وہ لنگڑاتے آہو پر حملہ کر دیتا ہے کیا وہ شکاری درندہ بننے کی بجائے گاز خور بننے کا تہیہ کر سکتا تھا نہیں شیر اپنی فطرت کی اطاعت کرتا ہے تمہارا مطلب فطرت کے قوانین ہے صوفی تم بھی یہی کرتی ہو کیونکہ تم بھی فطرت کی جذب ہو ٹھیک ہے کہ تم احتجاج کر سکتی ہو اور اس احتجاج میں تمہیں دکارت کی حمایت حاصل ہوگی کہ شیر حیوان ہے آزاد انسان نہیں اس کے پاس آزاد ذہنی صلاحیتیں ہوں لیکن ذرا کسی نو ملود بچی کو اپنے دھیان میں لاؤ جو چیختی ہے چلاتی ہے اگر اسے دودھ نہ ملے وہ اپنا انگوٹھا چوسنے لگتی ہے کیا اس بچی کا کوئی آزاد منشاہ ہے میرا کیا سہکے نہیں پھر یہ بچی اپنا آزاد منشاہ کا بحاصل کرتی ہے دو سال کی عمر میں وہ ادھر ادھر باغنے لگتی ہے اور اسے جو چیز نظر آئے اس کی طرف اشارے کرنے لگتی ہے تین سال کی عمر میں وہ اپنی ماں کو ترہ ترہ کے سوالوں سے دکھ کرنے اور ستانے لگتی ہے اور جب وہ چار سال کی عمر کو پہنچتی ہے اسے اچانک اندھیرے سے خوف آنے لگتا ہے صوفی ازادی کہاں ہے مجھے معلوم نہیں جب وہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچتی ہے اسے آئینے کے سامنے بیٹھنے اور میک اپ کرنے کے تجربے کا شوق چرانے لگتا ہے کیا یہی وہ لمحہ ہے جب وہ اپنے ذاتی فیصلے کرتی ہے اور جو کچھ اسے پسند ہو اسے عملی جمعہ پہنانے لگتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یقیناً صوفی امنٹ سن ہے لیکن وہ فطرت کے قوانین کے مطابق بھی زندگی بسر کرتی ہے نکتہ یہ ہے کہ اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام جو وہ کرتی ہے اس کے پسے پردہ بے شمار پچیدہ وجود کام کر رہی ہوتی ہیں میرا خیال ہے جواب دے دو ایک ہی عمر کے دو درخت کسی وسیع و عریض باغ میں کھڑے ہیں ایک درخت وہاں لگایا گیا ہے جہاں خوب دو پڑتی ہے مٹی زرخیز ہے اور پانی بھی فراوان مقدار میں مجود ہے جہاں دوسرا درخت کھڑا ہے وہاں کی مٹی کٹیا اور سزا تاریخ ہے کون سا درخت زیادہ تناور ہوگا اور ان دونوں میں سے کس پر پھل زیادہ آئیں گے ظاہر ہے اس درخت پر جسے بڑھنے پھولنے کے لئے زیادہ سازگار حالات میسر ہیں سپینوزا کے مطابق یہ درخت ازاد ہے اسے اپنی فطری صلاحیتوں کو نمو دینے کی پوری ازادی حاصل ہے لیکن اگر یہ سیب کا درخت ہے اس میں ناشپاتیوں یا علوچوں کے پھل دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی اسی حصول کا ہم انسانوں پر طلاق ہوتا ہے مثلا سیاسی حالات ہماری ذاتی ترقی اور ذاتی نمو کے لئے رکاوٹ بن سکتے ہیں خارجی حالات ہمارے راستے کی دیوار بن سکتے ہیں ہم صرف تب ہی ازاد انسانوں کی حصیت سے زندگی گزار سکتے ہیں جب ہمیں اپنی خلقی صلاحیتوں کو جلا دینے کی ازادی میں یسر ہو لیکن ہم جو کچھ ہیں اس کے بنانے میں ہماری داخلی امکانی صلاحیتوں اور خارجی مواقع کو اسی طرح عمل دخل حاصل ہے جس طرح کے رائن وادی میں پتھر کے زمانے کے لڑکے افریقہ کے شیر یا باغ میں سیب کے درخت کے معاملے میں تھا بہت اچھا میں ہار مان لیتی ہوں تقریباً سپنیوزہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف ایک ہستی ایسی ہے جو مطلق مکمل اور قطعی طور پر اپنی علت آپ اٹس اون قاز ہے اور جسے اپنے افعال میں کامل ازادی حاصل ہے صرف خدا یا فطرت اس قسم کے ازاد اور غیر اتفاقی عملکاری کا اظہار ہے انسان ازادی کے لیے ہاتھ پو مار سکتا ہے تاکہ وہ خارجی پابندیوں یا رکاوٹوں کے بغیر اپنی زندگی گزار سکے لیکن وہ ازاد منشاہ کبھی حاصل نہیں کر پائے گا جو کچھ ہمارے جسم کے جو کہ مکانی وسط کی صفت کا اسلوب ہے اندر ہوتا ہے اس میں ہر چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا اور تو اور ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے سوچنا کیا ہے اسی کا انتخاب کر سکے چنانچہ انسان کسی ازاد روح کا مالک نہیں ہوتا اور اس کی یہ روح کم و بیش مکان کی جسم میں مقید ہے یہ بات سمجھنا قدر مشکل ہے سپنیوزہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے سفلی جذبات جیسے بڑا بننے یا کچھ کر گزرنے کی شدید آرزو اور شہوت نفسانی یعنی لسٹ ہیں جو ہمارے سچی خوشی اور ہم آہنگی حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھ لے کہ ہر وہ چیز جو وقوع پذیر ہوتی ہے اس میں تقدیر یا جبر کا ہاتھ ہوتا ہے ہمیں مجموعی طور پر فطرت کی وجدانی تفہیم ہو سکتی ہے ہمیں واضح واشگاف اور بین انداز سے احساس ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اضافی ہے بلکہ یہ بھی کہ ہر چیز ایک ہے اور مفقود ہے ہر اس چیز کو جو موجود ہے ہمارے گیر ادراک میں شامل کرنا ہے صرف تب ہمیں سچی خوشی اور اتمنان مل سکے گا یہی وہ بات ہے جسے سپنوزہ ہر چیز کو میں دیکھنا کہتا تھا اس کا مطلب ہر چیز کو اپدیت کے تناظر میں دیکھنا کہ ہم نے اپنی گفتگو کا غاد اسی نقطے سے نہیں کیا تھا ہمیں بھی اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا ہوگی اب مجھے چلنا ہوگا البرٹو اپنی شیس سے اٹھا چند قدم آگے بڑھا اور کتابوں کے شلفوں سے پھلوں کی خاص بڑی کعب اٹھا لیا اس نے کعب کافی کی میز پر رکھ دی جانے سے پہلے کم از کم ایک آدھ پھل تو کھالو سوفی نے ایک کیلہ اٹھا لیا البرٹو نے سوز سے پسند کیا سوفی نے کیلے کی ٹوپی اتاری توڑی اور پھر اس کا چلکہ اتارنے لگی یہاں کچھ لکھا ہوا ہے اس نے چانک کہا کہاں یہاں کیلے کے چلکے کے اندر ایسا نظر آتا ہے جیسے یہ سیاہی کے برش سے لکھا گیا سوفی میز کے اوپر جگ گئی اس نے البرٹو کو کیلہ دکھایا وہ بلند آواز پڑھنے لگا ہلڈے میں پھر آ گیا ہوں میں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں سالگرہ مبارک بہت مزہکہ خیص سوفی نے کہا یہ شخص روز بروز ایار سے ایار تر ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ نممکن ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ بتا سکتے ہیں لبنان میں کیلے کیلے اغائے جاتے ہیں البرٹو نے نفی میں سر ہلا دیا میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گی پھر چھوڑ دو جو شخص چھلکہ اتارے بغیر کیلے کے اندر اپنی بیٹی کے نام سالگرہ کا تحنیتی پیغام لکھتا ہے وہ یقیناً ذہنی طور پر ماوف شخص ہوگا مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ شخص لازمان اختراب پسند بھی بہت ہوگا ہاں دونوں تو کیا ہم یہاں اور ابھی اتاہ کر دے کہ ہلڈے کا باپ بہت ذہین و فتین اور اختراب پسند ہے یعنی دوسرے الفاظ میں وہ احمق بالکل نہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور این ممکن ہے کہ یہ وہی شخص ہو جس نے تب جب میں پشلی مرتبہ یہاں آئی تھی آپ کی زبان سے مجھے ہلڈے کا ہلوایا تھا این ممکن ہے یہی وہ شخص ہو جو ہمارے موہوں میں الفاظ ڈال رہا ہے کوئی چیز بھی خارج ازمکان قرار نہیں دی جا سکتی لیکن ہمیں ہر چیز کو شبے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے کون جانے کہ شاید ہماری ساری زندگی مہد خواہ ہو لیکن ہمیں نتائج اکس کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے شاید یہ معاملے کہ کوئی نسبتاً آسان وضاحت ہو آسان ہو یا مشکل مجھے بہرحال جلد از جلد کر پہنچنا ہے امی میرا انتظار کر رہی ہوگی البرٹو دروازے تک اس کے ساتھ گیا جب وہ رخصت ہو رہی تھی اس نے کہا ہلڈے ہماری پھر ملاقات ہوگی پھر اس کے پیچھے دروازہ دماغے سے بند ہو گیا جاری ہے